اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک دوستو میں آپ کا کاروباری دوست اخلاف ملے دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں آپ زندگی میں کوئی مقصد حاصل کریں چاہے وہ بزنس میں ہے یا بھی اس کے لئے کوئی اور اچیفمنٹ ہے تو اس کے لئے چاہیے آپ کو کہ آپ اپنے اندر کوئی ایسی ایبیلٹیز پیدا کریں اپنی حیبٹس ایسی بنائیں کہ آپ جو آپ کو اپنے مقصد تک لے جا سکیں اگر آپ لوگ دوستو بزنس کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ کسی دس بزنس مین کے پاس جائیں جو کہ بڑے بڑے بزنس مین ہو اچھے خاصا انہوں نے ٹائم دیا ہو تو آپ ان کے پاس جائیں ان کے لائف سٹور کے بارے پتہ کریں کہ آخر وہ کس تکار کے لئے اپنی جو ہے وہ لائف کو اپنے دن کو گزارتے ہیں تو آئی ٹھنگ آپ کو جو ہے ان میں سے تقریباً چھے سے سات ایسے ہوں گے جن کی لائف سمیلر ہوگی کہ وہ ان کی حیبت جو ہے وہ ایک کے دوسرے خان مزدی جوتی ہوگی وہ کیسے ہیں دوستے کے مثال سے پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں ایک بندہ جو کہ اولمپیس کھیلتا ہے وہ اولمپیس کو میں گولڈ میلر جیتا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ بندہ صرف ایک دن دوڑا اور اس دن وہ دوڑ میں جیت کر اولمپیس کا گولڈ میلر خاصل کر لیا برگے نہیں اگر آپ اسے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے پیچھے کئی سال کی اس کی محنت ہوگی کہ اس نے کئی سال جو ہے وہاں پسینہ بھایا وہ ہر روز دوڑتا ہوگا وہ ہر روز صبح اٹھتا ہوگا وہ اپنے ڈائیٹ کو جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہوگا وہ کئی چیزوں کو چھوڑتا ہوگا کئی چیزیں جو ہے وہ ایسی بھی وہ استعمال کرتا ہوگا جو کہ اس کو پسند نہیں ہوں گی لیکن جب اس نے اس کو اپنی زندگی کے حصہ بنا لیا اور اس نے آہرکار اپنے مقصد کو حاصل کیا اسی طرح ہے اگر آپ لوگ بھی زندگی میں کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے وزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے آپ کو اپنے اندر ایسی ایبیلٹیز پیدا کرنی ہوتی ہیں تو کہ آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے کے جا سکے ٹھیک ہے تو اسی بارے میں دوستوں بتانے کے لیے اس میں تقریباً دس مختلف کتابیں ہیں جو کہ مختلف آتھرز کی ہیں اور ان کو اردو میں دب کیا گیا ہے تو اس میں ایسی بہت ساری انفرمیشن جو کہ مجھے پہلے نہیں تھی بتا لیکن میں نے اس کو پڑھنے کے بعد مجھ میں امپرووئنگ آئے دوستوں یہ کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنے اندر بہت سی طریقیوں کو بھی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اپنے کامیاب ہونے کے لیے چالنج کو بڑھا سکتے ہیں اس میں کون کو سے چیز نہیں جائے کون کو سے حیبٹس ہیں جو کہ آپ کو اپنے اندر بڑھانی چاہیے اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے تو اس میں دس مختلف کتابیں ہیں پہلے کتاب جو ہے The 7 Habits of Highly Effective People اس میں مختلف جو ہے وہ ساتھ مختلف حیبٹس بتائی گئی ہیں جو کہ آپ اگر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہونے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے ملینئر ڈالر حیبٹس یعنی کہ جو پیسہ کمانے والے ہیں ان کی حیبٹس کیا کیا ہوتی ہیں یہ تیسری کتاب ہے چوتھی کتاب ہے یہ چوتھی کتاب تھی اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے Maximum Achievement کہ جو achievement حاصل کر سکتے ہیں اس میں کیا آپ کیا چیزیں آپ کچھ آئیں گے چھتی کتاب ہے How to stop worrying and start living اس میں دوسری بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی loss ہوتا ہے یا پھر آپ کو چیز کھو دیتے ہیں تو ایسا نہ سمجھے کہ جی ادھر ہی آپ کی زندگی رک گئی ہے بلکہ اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑیں اس کو دھولانا شروع کریں اور اپنی لائف کو جینا شروع کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی کاروبار نقصال ہوتا ہے اور آپ اسی نقصال میں پہنے پہنے سارا کاروبار ہی مند کرنے تھے تو اس میں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے The magic of thinking big یعنی اس نے بتایا گیا ہے کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہی چیز آپ کے سامنے آتی ہے یعنی کہ آپ لوگ آج یہ سوچنے شروع کرتے ہیں میں دس ہزار ڈالر یا بیس ہزار ڈالر کر سکتا ہو ایک دن میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں تو انشاءاللہ چند ہی سالوں میں آپ اس کے لئے بہت زیادہ محنت کریں کیونکہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ مشن ہوتا ہے جب آپ اس میں جو مشن کو بلیگ کرتے ہیں یعنی کہ اس میں ورک کرنا شروع کرتے ہیں حاصل تک بڑھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس مشن کو بلیگ کر دیں گے آپ دن میں یا بھی ہفتے میں یا بھی ہیٹے میں اتنے پیسے بھی ہر کر سکتے ہیں اور اس گول کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو پہلے ہی پانچ سیکنڈ میں کوشش کریں کہ کر ڈالیں یعنی کہ وہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو کرنا شروع کر دیں ایسا نہ ہو کہ آپ جتنا اس کو لیڈ کریں گے اتنے ہی اس کی اہمیت آپ کے پاس کم ہوتے جائے گی وہ چیز آپ کے پاس دبلی ہوتے جائے گی اور شاید آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں میرے گر مورننگ یہ نالکتاب ہے کہ صبح اٹھنے کے کیا فائدہ ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے کس چیز سے آپ اپنے مائن کو بڑھا سکتے ہیں فاکس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے اس میں یہ دسلی طاب تھے اس نے بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے اپنی سوچ کو پیسے میں کروڑ کرتے ہیں یعنی کہ آپ سوچیں اور پیسہ کمائیں کہ آپ جتنے نئی آئیڈیاز آپ کے پاس ہوں گے جتنی نئی چیزیں آپ کے پاس ہوں گے اتنے کیا آپ بھی ہو سکتے ہیں دوستو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں یہ کوئی پیڈ پرموشن نہیں ہے جلو کہ میں نے خود پڑھی ہے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کاسا مرے بھی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ شائع کی گئی ہے کتاب جو ہے وہ ہٹ کی بک شائع کا نام ہے تو آپ ادھر سے اس کو بائے کر سکتے ہیں پرسنل ڈیویلومنٹ تو یہ کتاب تھی اس کے برے میں میں سوچا آپ کو بتا دوں تو آپ اس کو پڑھیں انشاءالہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس وقت کے لیے اگر آپ کو کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں اس میں کوئش کروں گا جو کتاب میں پڑھتا ہوں اس کے برے میں آپ کو بتاتا جاؤں اللہ حافظ